اسلام علیکم فارمرز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں ہے جی ویٹنی سروسیز محمد خزر آج میں ایک بہت سے خوبصور ڈیری فارم اے ایم ڈیری فارم پر آیا تھا جی یہ ٹھانوے بارہن میں مجود ہے جی ماشاء اللہ جی بہت خوبصور جانور مجود ہیں یہاں پہ آپ کو سب انیمل چیک کرواتے ہیں جی تو یہ ان کے پاس صرف ایک کعب مجود ہے جی باقی ماشاء اللہ جی پہلے سب سے آپ کو پہلے کراس کے انیمل مجود ہیں پیور کے بھی انیمل مجود ہیں ان کے پاس جی ماشاء اللہ چیک کریں جی انور کاف ہے جی اس کے بعد ان کی چھوٹی ہیفرز میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ماشاء اللہ جی یہ ہیفرز چیک کریں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیفرز ماشاء اللہ جی چیک کر لیں جی مختلف ایجز کی ہیفرز مجود ہیں ان کے پاس جی کوئی تقریب انداز کے قریب ہیفرز ہیں ان کے پاس بہت ہی خوبصورت ہیفرز ماشاء اللہ جی جرسی ہفر چیک کر رہے ہیں بہت خوبصورت جرسی ہفر میں آپ کو بہت اچھی طرح چیک کرواتا ہوں یہ جرسی ہفر بہت پیاری جرسی ہفر اور جرسی ہے زیادہ تر کراس میں ہفرز ہیں پیوٹی میں میں یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہفرز ہیں ان کے پاس تقریباً کوئی 10 سے 12 لگ رہی ہیں بہت پیاری ہفرز مجود ہیں یہ چیک کریں خوبصورت ہفرز ہیں ماشاءاللہ 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 یہ ایفر پریگنٹ ہے جی انسمنٹ ہوئی ہوئی انسمنٹ ہوئی ہوئی جی ماشاللہ ایفر چیک کریں ماشاللہ جنوار چیک کریں یہی جنوار ماشاللہ جی گائے چیک کریں یہ پریگنٹ ہے جی سر درائی ہوگی لگدہ پرارڈ کتنا منت چال رہا جی ماشاللہ جی اٹھوہ ماہ اس کا چالہ جی فرس ٹائمر ہے جی ابھی خوبصورتی چیک کریں جی آپ اس طرح کے جانور بہت کم ملتے ہیں جی ماشاءاللہ سارک کے پاس مجود ہیں جی ماشاءاللہ جانور ان میں زیادہ تار جانور پریگنٹ ہیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی یہ جانور چیک کریں جی بہت خوبصور جانور ہیں جی ماشاءاللہ ابھی ان کا یہ شیڈ ہے نا جی وہ تمیر ہو رہا ہے جی اتنی دیر یہ یہاں پر گزارہ کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی جیسے ان کا یہ شرط میر ہو جائے گا جی تو ماشاللہ جی ماشاللہ جی خوبصورتی چیک کر لیں جی بہت پیارے پیارے جانور مجود ہیں یہاں پر بھی آپ کو اچھی طرح اور وزٹ کروا دیتا ہوں جی ماشاللہ جی خوبصورتی چیک کریں یہ دیکھیں جی پیور کا انیمل مجود ہے جی ماشاللہ خوبصورت جانور ماشاللہ جی بہت کم اس طرح کے جانور ملتے ہیں جی یہ کتی نمبر ٹیک یہ ہے ہمارے پاس ہے جانور یہ ٹیک نمبر کتی ہمارے بہت پیارے ٹیچر ماسٹر صادق صاحب کے پاس سے یہ جانور آیا جی یہ جانور چیک کریں یہ جانور ماسٹر صادق صاحب کے پاس سے آیا جی ماشاللہ جی خوبصورتی چیک کر لیں جانوروں کی ماشاللہ بہت خوبصورت جانور ہے جی اب ان کا شیڈ بن رہا ہے جی جیسے ان کا شیڈ میر ہو جائے گا جی تو پھر یہ وہاں پر شیفٹ ہو جائیں گے تو جانور آپ کو تقریبا میں نے ٹوٹل دکھا دیا جی ماشاللہ جی قریبا ان کے پاس چالیس کے قریب گائیں ہیں جی اور کوئی دس سے پندرہ قریب ان کے پاس ہیفرز ہیں اور کوئی چھوٹے جانور ملاک تو قریبا باسسٹھ انیمل موجود ہیں ان کے پاس بہت خوبصورت تیری فارم بنایا گیا جی ماشاللہ جی ابھی فرسٹ ان کو ایک سال ہو چکا ہے جی کمپلیٹ تو اس کے بعد یہ دوبارہ انشاءاللہ اپنے جیسے ان کا شیڈ بان جائے گا تو اپنے شیڈ میں شیفٹ ہو جائیں گے جیسا گرمی بہت زیادہ پنکھیں چال رہے ہیں جی وہاں تو کافی زیادہ لگ رہی ہے جی لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے جائی جانور گرمی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں ابھی کوئی ان کے پاس یہاں پہ تو شاور بغیرہ نہیں ہے لیکن جو شیڈ بان رہے ہیں وہاں پہ تو بہت اچھا ہے انہوں نے محول سیٹ اپ کیا جی تو امید کرتا ہوں کہ یہ بہترین ان کے پاس جو جانور ہیں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ تار ہم یہاں پر سیکسٹ سیمن استعمال کرتے ہیں جی تو زیادہ تار جتنے انیملز ہمیں ہمارے پاس موجود ہیں زیادہ تار سیکسٹ سیمن کے ساتھ کنسیو ہیں جی تو ابھی ہم نے ان کے چار سے پانچ انیمل کا الٹرہ سون کرنا ہے جی وہ کرتے ہیں جی آئیں آپ کو الٹرہ سون دکھاتے ہیں جی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا